جانتے رہو کی نیو سیریز ٹرکٹ ورلڈ کپ کی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے پہلے کرکٹ ورلڈ کپ سے لے کر 2015 ورلڈ کپ تک کے مقابلوں کی دلچسپ خہانی پر وقت اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں 1971 میں شروع ہونے والی ون ڈے کرکٹ کے عالمی مقابلوں کی تجویز پر آئی سی سی نے 1972 میں غور کرنا شروع کر دیا تھا جس کے بعد ون ڈے کرکٹ کا میگا ایونٹ 1975 میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے انگلینڈ کا انتخاب کیا گیا اس ورلڈ کپ کا آفیشل نام پروڈنشل کپ رکھا گیا جس کی بدہ یہ تھی کہ برطانیہ کی پروڈنشل انچورنس کمپنی نے میگا ایونٹ کے لیے ایک لاکھ پاؤنڈ کی سپانسرشپ فراہم کی جس کے بعد ایونٹ کے انعقاد میں مزید آسانی ہو گئی پہلا ورلڈ کپ انگلینڈ میں سات جون سے اکیس جون تک جاری رہا جس میں آٹھ ٹیموں نے شرکت کی ٹورنامنٹ راؤنڈ آف رابن فارمیٹ کی بنیاد پر کھیلا گیا ایک اننگ ساٹھ اوورس پر مجتمل تھی جس میں ہر بولر بارہ اوورس تک کرنے کا پابند تھا گروپ اے میں میں سپان انگلینڈ نیوزیلینڈ انڈیا اور ایسٹ ایفریکا جبکہ گروپ بی میں ویسنڈیز، آسٹریلیا، پاکستان اور شریلنکا کی ٹیم شامل تھی ایفنڈ کے اپتدائی میچ انگلینڈ اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان لوٹس کے تاریخی میدان میں کھیلا گیا یہ میچ میزبان انگلینڈ نے بہ آسانی دو سو دو رن سے اپنے نام کر لیا لیکن اس میچ کی ایک خاص بات بھارتی بلے بال سنیل گواسکر کی اننگز تھی تین سو پینٹس رنز کے حدف کے تاقب میں سنیل گواسکر نے انتہائی سوس روی سے بیٹنگ کی گواسکر کی اس قدر سوس رفتار بیٹنگ سے شائقین بھی خصے میں آگئے اور اطلاق کے مطابق کئی شائقین گراؤن میں بھی داخل ہوئے جس کے باعث میچ روپ نہ پڑا سنیل گواسکر نے اپنی اننگز میں ایک سو چوہتر گینے کھیل کر صرف چھتیس رنز بنا پاکستانی ٹیم جو آصف اقبال کی قیادت میں میدان میں اتری تھی نے پہلا میچ آسٹریلیا کے خلاف کھیلا پاکستان اس میچ میں ڈینس لیلی کی تباکن باولنگ کے باعث دو سو نواسی رنز کے حدف کے جواب میں دو سو پانچ رنز پر ڈھیر ہو گئی لیلی نے صرف چونتیس رنز کے ایویس پانچ کلاریوں کو آؤٹ کیا دوسرے میچ میں پاکستان کا مقابلہ ویسٹنڈیز سے تھا اس میچ میں پاکستانی ٹیم کی قیادت ماجد خان نے کی پاکستان نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں دو سو چھے سٹھ رنز بنایا ماجد خان نے ساٹھ وسیم راجہ نے اٹھابن اور مشتاق محمد نے پچپن رنز کی اننگز کھیلی جواب میں ویسٹنڈیز نے سنسنی خیص مقابلے کے آخری اوورز کی چوتھی گین پر مطلوبہ حدف حاصل کر لیا سرفراس نواز کی شاندار باولنگ اور چار کھلاری آؤٹ کرنے پر میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا ماجد خان کی ہی قیادت میں پاکستان نے ورلڈ کپ میں اپنی پہلی کامیابی سری لنکا کو ایک سو بانمے رنز سے شکست دے کر حاصل کی لیکن پاکستان تین گروپ میچوں میں صرف ایک جیت سکا اور اس کا سفر پہلے ورلڈ کپ میں اختتام پذیر ہوا یوں گروپ اے میں سے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ جبکہ گروپ بی میں سے ویس انڈیز اور آسٹریلیا نے سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کیا پہلا سیمی فائنل انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے ترمیان لیڈز کے میدان پر کھیلا گیا اس میچ میں آسٹریلوی باولر گیری گل مور کی تباہکن باولنگ کے باعث انگلیش ٹیم صرف ترانے رنز پر ٹھیر ہو گئی گیری گل مور نے صرف چودہ رنز دے کر چھے کھڑاڑیوں کو آگ کیا اور اکٹھائیس رنز کی انگلز بھی کھیلی یوں گو آسٹریلوی ٹیم نے روایتی حریف کو بہ آسانی شکست دے کر پہلے ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ پکی کھڑ لی دوسرے سیمی فائنل کا میلا اوول کے میدان پر سجا ویس انڈیز نے ٹاؤس یوٹ کر نیوزیلینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ویس انڈین باولرز کی جانب سے شاندار بالنگ کے باعث کیوی ٹیم باون اشاریہ دو اوورز نے ایک سو اٹھابن رنز بنا کر پیویلین لٹ گئی برنارڈ جولین نے چار اور وان برن ہول نے تین کلاریوں کو پیویلین بھیجا جواب میں ویس انڈین ٹیم نے مقررہ حدف صرف پانچ وکٹوں کے نقصان پر پورا کر کے ورلڈ کپ فائنل کے لیے کالیفائی کریا پہلے کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل ٹاکرا لٹس کے تاریخی میدان پر ویس انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان ہوا آئن ٹیپل نے ٹاس جیت کر ویس انڈیز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی پچاس رنز پر تین کھلاری آؤٹ ہونے کے بعد کلائیف لائٹ نے کیپٹنز اننگز کھل کر اپنی ٹیم کا سکورٹ 291 تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا کلائیف لائٹ نے صرف پچاسی گندوں پر بارہ چوکوں اور دو چکوں کی مدد سے 102 رنز کی انڈنگز کھلی ونڈے تاریخ کا پہلا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے آسٹریلوی ٹیم نے حدف کے تعاقب کا آغاز شاندار انداز میں کیا لیکن ویو ریچرز کے تین اہم رن آؤٹ اور کیتھ بورس کی چار وکٹو نے آسٹریلوی ٹیم کو 274 رنز پر پیویلین بھیج دیا اور یوں کلائیف لائٹ کی قیادت میں ویس انڈیز نے ونڈے تاریخ کا پہلا ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا ایونڈ کی خاص بات کیری گل مور کی تباکن بالنگ تھی گل مور کو صرف سیمی فائنل اور فائنل کے لیے ٹیم کا حصہ بنایا گیا اور وہ 11 وکٹیں حاصل کر کے ٹورنمنٹ کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بن گئے 1989 اور 1983 ورلڈ کپ کے دلچسٹ میچوں کی کہانی ہم آپ کو بتائیں گے اگلی تیسٹ میں بروقت اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں